اسلام علیکم فرنس بل ایکن کو کلیک کیجئے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے مجھے بتائیے کہ آپ سب کو ہماری ریسیپی کیسی لگی تو آئیے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو میں بتائیں گے یہ ہیدرا وادی سٹائل کی مولی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے مولی لیا ہے تو میں نے تین مولی لیا ہے یعنی کہ ہوف کے مولی ہے اس کو میں نے گولگو سلائسز میں اس کو کٹ کر لیا اس کے بعد اس کے پیچھے جو بھاجی آتی ہے اس کو جو لگی ہوئی وہ بھاجی کو بھی میں نے اچھے سے دھو کر کٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی اچھے سے چوپ کر لیا ہے تو یہ ہوف کے جی ہے مولی کے ساتھ اس کے پتے جی تو یہ ہوف کے جی ہے تو یہاں پر میں نے ایک بڑی والی پیاز لیا ہے اس کو اچھے سے چوپ کر کر رکھ لیا ہے تو یہاں پر میں نے دو ٹاماتر لیا ہے اس کو بھی اچھے سے دھو کر چوپ کر کر رکھ لیا ہے تو یہاں پر میں نے ون ٹی سپون ادرکلیشن کا پیسٹ لیا ہے تو یہاں پر ہے ون ٹی سپون لال مرچی پوڑر نمک ہے ون ٹی سپون حلدی پوڑر ہے ہاف ٹی سپون تو یہاں پر ہے پانچ سے چھے ہری مرچ جی ہاں تو اس سے ہم بنا لیں گے ہماری مولی کی سبزی بہت ہی مزیدار سی اور بہت ہی ٹیسٹی والی ہاں تو فرنس یہاں پر میں نے گیس کو آن کر دیا ہے پان کو رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے دیں گے تو اب ہم دال دیں گے اس میں آئیل ہاں گرم ہونے کے لیے تو یہاں پر میں ڈال رہی ہوں 1 ٹی سپون آئیل یہ ہے ہمارا 2 ٹی سپون آئیل تو اب ہم ڈالیں گے مولی کی سبزی میں تھوڑا سا زیادہ آئیل لگتا ہے تو یہاں پر میں نے 3 ٹی سپون آئیل ہم نے ڈال دیا ہے تو اس کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے 1 منٹ تک یہ اچھے سے گرم ہو جائے گا ہاں تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا اوائل اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو یہاں پر اب میں دالتی ہوں پیاس تو اب ہم اس پیاس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے دیکھیں اس کو براؤن کلر آئے تک ہم اس کو اچھے سے فرائی کر لیں گے ہلکا سا پیاس کا ہماری کلر چینج ہو رہا ہے دیکھیں فرنس کیوں کہ اوائل اچھے سا گرم ہے ہاں تو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پیاس کا کلر چینج ہو رہا ہے جی ہاں یہ دیکھئے اب ہم اس کو اور براؤن ہوئے تک اچھے سے فرائی کر لیں گے ہاں تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری پیاز کا کلر چینج ہو چکا ہے تو ہماری پیاز اچھے سے فرائی ہو چکی ہے تو اب ہم گیاست کے فلم کو سلو رکھے ہی بنائے تھے دیکھئے تو اب ہم اس کے در دالنے والے ہیں ہمارے تماثر جی ہاں تو یہ تماثر کو ہم اس کے در اچھے سے مشکل دیں گے مرچی نمکھل دی اور ادرکلیسن کا پیس اچھے سے ہم اس کو بھی ہلکا سا بھول لیں گے ادرکلیسن کی کچھی بو جب تک نہیں جاتی جب تک ہم اس کو تھوڑا سا اور فائی کر لیں گے یعنی کہ 30 سیکنڈ تک ہم اس کو اچھے سے بھول لیں گے سارے مصالے ہم نے اس کے اندر دال دیا ہے تمہاتے اور پیاس کے اندر mix کر دیا ہے تو اس کو آپ روتی کے ساتھ کھا سکتے ہیں جواری کے روتی ہو یا چپاتی ہو یہ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے بہت ہی فائدے من چیزیں میں کیا ہی بتاؤں آپ کو کہ اس سے کیا کیا فائدے ہیں آپ سبھی کو تو معلوم ہوں گا مولی کے بہت زیادہ فائدے ہیں اس لئے میں اس سالن بنا رہی ہوں اپنی سسورجی کے لئے مورننگ میں ناشتے کا ٹائم جی ہاں تو صبح کے بجرے چھے تو میں صبح صبح بریکفاسٹ میں بنا رہی ہوں میری سسورجی کے لئے تو آپ کے ساتھ اس ریسیپی کو میں شیئر کر رہی ہوں تو آپ لوگ بھی اس کو بنائیے اور انجوائی کیجئے چپاتی یا پراتے کے ساتھ یا جواری کی روٹی کے ساتھ اس کو بنا کر کھائیے ہاں تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں سارے مسالے اچھے سے اس میں مکس ہو چکے ہیں جی ہاں تو ٹاماتر بھی اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں ہمارے اور یہ ادرک لائسن ہمارا اچھے سے فرائی ہو چکا ہے فرینڈز اس کی کچھی جو بہت ہی وہ چلی گئی ہے اب ہم اسے داننے والے ہیں مولی اور اس کے ساتھ اس کا پتہ جی ہاں تو گل گل سلایسز میں میں نے اس کو کٹ کر دیا ہے کیونکہ یہ جلدی گل جاتی ہے دیکھیں اس لیے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے پہلے پانی نہیں داننے گے ویسے ہی اس کو مکس کر کر اچھے سے بھون لیں گے فرینڈزز نے دیکھیں ہلک آسا اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے سارے مسالوں کے اندر یہ دیکھیں ہاں تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پا میں اس کو اچھے سے بھون رہی تھی دیکھئے تو اس کا پانی اس کے اندر جو پانی ہے پتے کے اندر وہ پانی اس میں اچھے سے نکل جاتا ہے دیکھئے تو اس کے اندر پانی تو میں نے نہیں دالا ہے اس کو ہی اچھے سے ہم بھون رہے ہیں اچھے سے اس کو بھونیں گے تو آپ کی مولی کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ کی مولی کونی ہے یا سخت ہے جی ہاں تو اگر بڑی بڑی والی لیں گے تو وہ گھٹ رہے گی گلے گی نہیں اس کو کوکر میں دال کر بنانا پڑے گا سیم پروسس آپ کو کوکر میں دال کر کر لیجئے اگر میں نے تو چھوٹی چھوٹی مولی لی تھی پتلی والی زیادہ بڑا والا سائز نے تو یہ کونی ہے اس کو پانی میں ہی جلدی بھاپ میں گل جائے گی اسی لیے دیکھئے فرنڈز تو اب ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے دیکھئے تو یہ ایک دم صافت ہو گیا ہے اس کا پتہ جو ہے ایک دم صافت ہو گیا ہے یہ بھی ٹیسٹ میں بہت ہی ٹیلیشیس ہوتی ہے تو اب مولی کو گلانے کے لیے اب ہم دالیں گے تھوڑا سا واتر جی تو یہاں پہ میں لے رہے گی گلاس پانی تو اب ہم اس میں دالیں گے ہاپ گلاس واتر جی یہاں پہ میں نے ہاپ گلاس دال دیا اور ہاپ گلاس بچھا دیا ہے تو اب ہم دالیں گے اس میں پانچ سے چھے ہری مرچ کٹی یہ ہم اس کو اچھے سے اب میکس کر دیا ہے اب ہم اس کے اوپر اچھے سے ڈھاب دیں گے اب ہم اس کو اچھے سے رگ دیں گے دو سے تین منٹ تک ہماری مولی کو اچھے سے گلا لیں گے اس کے بعد ہم چیک کریں گے آپ کو دکھائیں گے ہاں تو فرنس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے تین منٹ ہو چکی ہیں تو ہماری مولی اچھے شکتما گل چکی ہے اور ایک دم اچھے سے صافت ہو چکی ہے دیکھئے اس کے اندر کا جو پانی ہے وہ بھی ایک دم اوبزوف ہو چکا ہے تو ہماری مولی کی سبجی ہدرابادی اسٹائل میں بند کر ریڈی ہو چکی ہے دیکھئے فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ مولی کونلی تھی دیکھئے کونلی تھی اس لیے بہت جلدی گل چکی ہے تو یہ ایسی ہی چاہیے ایک دم بلکل گھولی ہی نہیں چاہیے دیکھئے ہلکے سے ہم ہاتھ لگانے پر یہ تُٹ جاتی ہے دیکھئے بہت ہی گرم ہے تو یہ ایک دم اچھی سے گل چکی ہے ایک دم مزیدار سی ہماری ہدرابادی اسٹائل سے بنائیں تو مولی کی سبجی بند کر ریڈی ہو چکی ہے تو آئیے چلیے میں آپ کو اس کو سرپ کر دکھاؤں گی ہاں تو فرنس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فینلی ہماری ہدرابادی اسٹائل کی مولی کی سبجی بند کر ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی مزیدار اس کو بنانا بہت ہی آسان ہوتا ہے تو آپ لوگ اس کو جواری کی روٹی یا چپاتے کے ساتھ یا پراتے کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ لوگ اس کو کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار ہو چکی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی کو میری ریسیپی پسند آئے ہوں گی تو پھر ملیں گے نئی ریسیپی کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ